اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں حیل الفلا کٹس کارنر میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیری اچھے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں آج کی حدیث بہت ہی اہم ہے اور ہم سب کے لئے ایک بڑی نصیت ہے اور آج کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ایک دوسرے سے بغز نہ کرو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بغز کا مطلب کیا ہے بغز کا مطلب ہے کسی کے خلاف دل میں نفرت کینا یا دشمنی رکھنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوست یا بھائی بہن ہم سے کچھ ایسا کر دیتے ہیں جس سے ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم ان سے کبھی بات نہیں کریں گے یا ہمیشہ ان سے ناراض رہیں گے یہ بغز ہے لیکن پیارے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں دلوں کو صاف رکھنا چاہیے اور ایک دوسروں کے لئے محبت و خیر خواہی کرنی چاہیے بغز رکھنے سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور ہم خوش نہیں رہتے اللہ بھی ایسے دل کو پسند نہیں کرتا جو نفرت سے برا ہو تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو نفرت اور کینے سے صاف رکھنا چاہیے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت اپنانی چاہیے دل میں بغز رکھنا ہماری اپنی خوشیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے سے روکتا ہے تو پیارے بچوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلوں میں محبت رکھیں دوسروں کے لئے خیر خواہ بنیں اور کبھی بھی دل میں بغز نہ رکھیں اگر ہم معاف کرنے والے بنیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا اور ہماری زندگی میں بھی سکون اور خوشی ہوگی تو آپ سب بھی اس حدیث کو یاد کریں اور اسے اپنی روز مرہ زندگی میں اپنائیں انشاءاللہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اٹھا فرمائے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے آمین